سبی بھائی بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ایوب احمد جی میں سور شہر کرنا ٹکا رہنے والا ہوں میں ایک شوشل ورکر انونڈیٹ پوڈیس کا کام کرتا ہوں پچھلے ونیس سالوں سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں میں یہ کام صرف انسانیت کے لئے کرتا ہوں کسی دھرم یا مذہب کے بارے میں سوچ کر نہیں کرتا انسان ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے کام آنا اسی کا نام انسانیت ہے میں یہ کام اس لئے کرتا ہوں کہ سب اپنے لئے جیتے ہیں دوسروں کے لئے جینا سب سے بڑی بات ہے بہت سارے میڈیا والوں نے مجھے سوال کیا کہ یوب جی آپ دوسرا بھی کام کر سکتے تھے کسی کی شادی کرانا کسی پیسنٹ کی دیکھ بھال کرنا کچھ بھی کر سکتے تھے مگر آپ یہ کام کس لئے چھنے میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب لوگ مرتے ہیں تو ان کو اٹھانے والا نہیں ہوتا دو تین دن کے بعد ان کی لاش کو کتے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انسان کے اوپر پیار محبت ختم ہو جائے گا اور کسی کا بھی مذہب غلط نہیں سکاتا غلط رائے نہیں دیتا بلکہ ہم لوگ انسان غلط ہوتے ہیں میں پچھلے ونیس سال پہلے محسور سے ننجنگوڑ گنڈلپیٹ کو سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں میں جہاں کہیں بھی ایکسیزنٹ ہو یا انونڈیٹ باڈیز پڑی ہو تو پہلے جا کر اس کی شکل دیکھو وہ تمہارا رشتے دار ہوگا یا کوئی تمہارا جان پہچان والا ہوگا تاکہ یہ میسج ان کے گھر والوں تک پہنچا سکو تو جب میں جا کر دیکھا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا تو میں اپنا سفر چالو کر دیا اور وہاں سے سکسٹی ون مادل امباسیٹر خرید کر آ رہا تھا تو تقریباً چھ سات گھنٹے ہو چکے تھے اور لاش وہیں پڑی ہوئی تھی جب میں پولیس والوں سے جا کر پوچھا کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا میں ہو نہ بول کے اس لاش کو اٹھایا اپنی گاڑی میں رکھ کر میسور میڈیکل کالیچ کو سفٹ کیا جب تک تو میرے ایریا کے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ ایوب ڈیڈ باڈی چھوا ہے تو لوگ مجھے تھوپنے لگے ڈانٹنے لگے تو میں بہت بور ہو گیا بور ہونے کے بعد بینگلور شہر کام کرنے کے لیے چل پڑا اس پلاش منرل واٹر کو دو تین دن کام کر کے چھوٹی مانگ کر لالباق دیکھنے کی باڈی ارمان تھی تو لالباق گھومنے گیا تو لالباق کے لیپ سائٹ گیٹ پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے میں سمجھا کہ یہ یہاں سوٹنگ چل رہی ہے بہت سارے پبلک جمعی ہوئی تھی جب آگے جا کر دیکھا تو کوئی اس لاش کو چھونے والا نہیں تھا تو فوراں مجھے یاد آیا جب میں وہاں لاش اٹھایا تھا تو لوگ مجھے ڈانٹنے لگے تھوکنے لگے یہاں اٹھاؤں گا تو بھی ایسا ہی ہوگا بلکہ میرے دل میں ایک ہی بات آئی کہ انسان ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے جینا جینا اسی کا نام ہے تو یہ کام بینگلور بے کیا اور پھر سے میرے دل میں بات آئی کہ یہ کام کنٹینیو کرنا ہے تو پھر میں اپنے شہر محسور آیا اور یہ کام کنٹینیو کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک میں ایک دوسرے کے لیے جینا پسند کرتا ہوں اس ٹیم اگر کوئی مجھے دل میں ایک بات ہوتی کہ کوئی مجھے دعا دے دے ایک ایک دعا کا محتاج تھا تو آج اللہ کا بڑا احسان ہوا کرم ہوا کہ ساری دنیا کے لوگ میرے لیے دعائے کرتے ہیں ہر دن دعا کرتے ہیں فون کر کر بات کرتے ہیں تو آج دنیا کے اندر باڑی میاں کے نام سے مجھے پہچانا جاتا ہے ہمارے ہندوستان گورنمنٹ والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک گاڑی اور انات آشرم بنانے کا سوچ رہا ہوں تاکہ جو پٹ پٹ پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے چھت ضروری ہے دوپ میں سوپتے ہیں بارش میں بھیگتے ہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا لنگوں کو کپڑا پینانا بھٹکے کو راستہ دکھانا ہم لوگوں کا اور ہمارے مذہب کا فرض ہے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کام ہر کونے کونے میں ہو انسانیت کے لیے جینا سیکھیں انسان کو کٹو یا جانور کو کٹو نکلتا خون ہے جب خون میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم لوگوں میں کیوں فرق ہے ہر اس نیک کام میں میں حصہ لینا پسند کرتا ہوں دوپہر کے ٹیم لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور جس کے کپڑے نہیں ہوتے ان کو کپڑے اور ان کے مرنے کے بعد ان کو دفن جس جس مذہب کا بھی ہو اسی کے مذہب کے مطابق میں یہ کام کرتا آ رہا ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک یہ کام کروں گا آپ سب دعا میں یاد رکھیں آپ سب کا خادم ایوب احمد جی خدا حافظ موسیقی